مراتھن دوڑ کے بارے میں مراتھن دوڑ کے بارے میں یونان کے ایتھنس نگر سے چھبیس میل دور مراتھن کے میدان میں یونانی ایتھنس یعنی یونان کے ایتھنس اور پارسیہ یعنی پارسی سنگیوں کی بیچ یدھ ہوا تھا اور یہ یدھ جو ہے جو یدھ مراتھن ہے مراتھن جو ہے ایک یدھ کا میدان تھا اس سمیں یہ پروتوں سے گھیا ہوا تھا جو مراتھن تھا جیسا کہ چطر میں آپ کو دیکھ رہا ہے کہ تین طرف ایک طرف اس کے سامنے جو تھا سمدر تھا اور تین طرف چھوٹے چھوٹے پہاڑیوں تیس جنگھلا سے گیرا ہوا تھا ٹھیک ہے اور اسی پہاڑی پر ایک یدھ ہوا تھا اور اسی ایتھنس اور پارسیوں سنگیوں کی بیچ یدھ ہوا تھا تو دس ہجار یونانی سنگیوں نے ایک لاکھ پارسی سنگیوں کو اپنی ماتر بھومے کی رچھا کے لیے یدھ میں ہرا دیا تھا تو اس سنگیوں میں ایک سامن تھا پھڑی پیڑیز ہوا کیا تھا کہ یہ خبر نشطی طرف سے یونانی سنگیوں کیلئے بہت ہی بڑی تھے اور ایتھنس میں یہ خبر پہنچانے کے لیے ہوا کیا تھا کہ اس لیے اس خوش خبری کو اپنے دس ہواسیوں کو سنانے کے لیے یونان کا جو پھڑی پیڑیز تھا پھڑی پیڑیز نامک شینک تھا وہ یودھ چھتریشنے لگ بھگ چھبیس مل دور ایتھینس تک پہنچنے بینا روکے دڑتا ہوا چلتا رہا چلتا رہا وہ اس جیت سے اتنا خوش تھا کہ اس نے بھاگنے کے لیے اپنے سستر اور کوج بھی اتار دیئے تھے وہ یودھ سے بہت تھکا ہوا تھا پھر بھی اس میں اتنا 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 بتانے کے لیے جیت گیا ہے جنگلوں کٹیلی جھاڑیوں اور پہاڑوں والے راستے میں بھی بنا کہیں رکے بھاگتا رہا اس کے بعد کیا ہوا کہ ایتھینس کے لوگ لڑائی کے پریڈاموں کو جاننے کیلئے بہت ہی چمتی تھے اور تک ایتھینس جس نے یودھ میں حصہ لیا تھا مراتھن سے ایتھینس تک 26 میل کی دوری بھاگتا ہوا ایتھینس پہنچا اس نے پایا کہ ایتھینس سہر کے باہری گیٹ پر بہت بڑی بھی سمہ چار پانے کیلئے بیچین کھڑی ہے اور پھیڑی پھیڑی چلایا آنند مناؤں ہم یودھ جیت گئے ہیں اور اتنا کہتے وہ وہاں پہ گر گیا اور اس کی مرتی ہو گئی دوستو اسی گورو سالی گھٹنا کی یاد تاجہ رکھنے کی لیے اولمپک کھیلوں کے کارکرم میں مراثن دوڑ بہت بڑی ایونٹ کے روپ میں شامیل کیا گیا ہے تو مراثن دوڑ کو دوستو یہ تھا کہانی مراثن دوڑ کے پیچھے جیسا کہ آپ سبھی سکھ ہوں گے کہ آخر میں مراثن 26 میل 385 گج اتنا بڑا کیوں منایا جاتا ہے دیکھیں اور اولمپک میں اتنے بڑے ایونٹ کے روپ میں شامیل کیا گیا ہے تو اب بات آتا ہے کہ مراثن کو اولمپک میں سامیل کیا گیا تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آدھونک اولمپک کھیل کی سروعات 1892 ایتھینز میں پناتھینک اسٹڈیوم میں ایتھینز دوستو جیسا کہ مراثن دوڑ کی دوری ہوتا 42.195 کلومیٹر یعنی 26.385 گرز ایتھینٹک گروپ سے ایتھینٹک 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 پہلے پاڑ گیا اس کا پرثن بار آیوژن ہوا 1908 لنڈن کلومیٹر اس کو بیسیس روپی دھیان میں رکھے گا یہاں پوچھ سکتا ہے مراثن کی 42.195 کلومیٹر یعنی 26 میں 385 گرز کی دوری سب سے پہلے کب تیع کی گئی سب سے پہلے کس ایتھینٹک کی گئی تو آجود کیا گیا تو پثم آجود کیا گیا اس کا 1908 لنڈن ایتھینٹک میں یا وینڈرسل کاؤسٹل سے شروع ہو کر وائڈ سٹی اسٹڈی میں ختم ہوا تھا لیکن اس دوری کا مانتہ ملا تھا آجود تو 1908 لندن اولمپک میں ہوا تھا ایتنا دوری بٹ اس کو مانتہ ملا تھا 1924 پیریس فرانس میں دوستو پرثم پہلی بار دورا پیری پیری اس کے یاد میں آدھونک مراتھن دھاوک کون بنا تو اسپیری ریڈر لویس 1896 میں جب سامیل ہوا تھا ایک ایویڈز کے روپ میں مراتھن دور تو اس سمیے کون جیتا تھا اسپیری ریڈر لویس یعنی آدھونک اولمپک میں پرثم آدھونک اولمپک میں پرثم دھاوک پرثم مراتھن دوستو برطمان مراتھن برطمان مراتھن چیمپیون ہمارے ایلیوڈ کیپ چوگے کنیا س دو گھنٹ آٹھ مراتھ چکنے میں تائ کیا آج تک سب سے تیز درنے والے بن گئے ہیں سب سے کم سمیہ میں یہ تائ کیا محلاؤ میں چرچت ہیں جی مینہ جی راویت کنیا کی تو دوستو اس سمیہ یہ مراتھن نگر جو میدان ہے کیسا دکھتا ہے تو آپ چیتر میں دیکھ سکتے ہیں اس سمیہ ایسا دکھتا ہے دوستو یہ تو ہوئی اتحاس کے بارے میں اس خلالیوں کے بارے میں پرثم ہم جانتے ہیں اس کی دوری کتنی ہوتی ہے اس کی شروعات کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی کیا رولز ہوتے ہیں جی 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 جانتے ہیں اس کی دوری 42.195 کلومیٹر یعنی 26 میل 385 گج ہوتا ہے اس کی شروعات مراتھن دوڑ کی ٹریک کا ایک چکر لگا کے ہوتا ہے سماؤپتی بھی چکر لگا کے ہوتا ہے یہ بھی شروعات دوڑ اور سماؤپتی دونوں ٹریک کا ایک چکر لگا کے ہوتا ہے سماؤپتی دوڑ کس پہ ہوتا پہ کس پہ سماؤپتی پہ ہوتا ہے سماؤپتی بھی ہوتا ہے سماؤپتی دوڑ ایک 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 اپنی سماؤپتی پہ کس پہ پہ کس سے پہ کس 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 ک ک پر ارنے الپاہر کے اندرے جو ہے وہ پانچ کلومیٹر یعنی تین ملکی دوری پر کے اندرال پر ہوتا ہے ٹھیک ہے الپاہر کے اندرے پر ہوتا ہے کہ کھلاڑیوں کو جل کو الپاہر کے اندرے پر کھلاڑی جل کو اپنی صدیر پر ڈال سکتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھا مہراتھن دوڑ کے بارے میں روچک باتیں اور جو آپ کے ایجام پوائٹ میں پوچھے جا سکتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے سمجھ میں آئے ہوگا اور اچھے سے میں سمجھا پائے ہوں گے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمیٹ میں جرور بتائیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستو تک سیرے کیجئے دوستو جتنے بھی ٹاپک چھوٹے ہوئے ہیں جاہے اسپورٹ ٹریننگ ہو اسپورٹ ٹریننگ کے سب ہی ٹاپکس جیسے ہوتا ہے یہ ہیلتھ ریلیٹیڈ اسپورٹ ٹریننگ کے جو موٹر اسکل ریلیٹ ٹاپکس ہیں اس سے بہت سارے کوششن پوچھے جاتے ہیں تو جتنے بھی چاہے شریند ہو چاہے فلکسیبلیٹی ہو چاہے سپیڈ ہو کوارڈینیشن ہو جو بھی ٹاپکس ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ویڈیو میں آگے بناوں گی بس آپ کانٹینیو اس چینل پر واش کرتے رہیے اپنے تیاری کو بہتر برناتے رہیے اور اپنے سیلس پر دھیان دیجئے تو دوستو یہ دی بار آپ چینل پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل پہ سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو فریس کر لیجئے جیسے جو میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا ناوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تو ملتے ہیں نیسٹ ٹاپک پہ نیسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے جہل